جوش نیو ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں توبہ مدین آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف وزیرانہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر ستارت سیول سیکریٹریٹ میں علا سطح کا علاقہ صوبے میں آٹے اور چینی کے نرکوں کا دفصیل اجازہ لیا گیا صوبہ بھر میں 20 کلو آٹے کا تھیلہ مقرر کردہ قیمت 860 روپے میں واپر دستیاب ہے وزیرانہ پنجاب سے آٹے کی سمگلنگ روپنے کے لیے مونیٹرنگ کو مزید سخت کرنے کے لیے ہر ممکن انتظامی اقدام اٹھانے کا فیصلہ وزیرانہ پنجاب سے آٹے کی قیمت میں استحقام برقرار رکھنے کے لیے سخت مونیٹرنگ کی ہدایت آٹے اور چینی کی قیمتوں میں کچھ سافتہ اضافہ برداشت نہیں کروں گا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ننکانہ صاحب تھارہ پڑا گھر کی بڑی کاروائی پینلس لائیز پکیت گینک کے سرکناز ظلفکار علفظلپی کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گرفتار منزمان ظلفکار علفظلپی ساجد علف ساجو اور فاروق ان فاروقی کے قبضے سے مختلف وارداتوں میں چینی گئی گیارہ لاکھ سرے سٹھ ہزار روپے کی نگتی وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ ایک ہم پیکشن گو پسٹل گولیاں اور کارتوس بھی برامت کر لیے پولیس کانہ حویلی لکھا کی جرائم پیشاہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری پولیس افسران نے جرائم پیشاہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے خاتون سمیتی منشیات پروش اور ایک ناجائز کلاشن کوف رکھنے حالے ملزم گرفتار کر لیے گرفتار ملزم حسن رضا کے قبضے سے دو ہزار دو سو ساٹھ گرام جبکہ گرفتار خاتون ملزم آروبینہ بیوی کے قبضے سے تین سو تیس گرام چارس اور ندیم نامی شخص سے دو ہزار چھے سو گرام منشیات جبکہ شکیل نامی ملزم سے کلاشن کو فرامت کر کے ان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے پاکستان کوز لڈز کی سمگلن کے خلاف مختلف کاروائی ہیں گزشتہ دو ہفتے کے دوران مختلف جگہوں میں کاروائیاں کی گئیں جن میں ناکہ کھاری چیک پوست پر ایک خاتون سے سات کلوگرام چرس ناکہ کھاری دوران چیکنگ ٹرک سے ایک ہزار پانچ سو پینسٹھ موبائل فون ایک سنوے موبائل ٹیبلٹ اور انہیس رسٹو آج برامت کرتے ہوئے تین افراد کو گرفتار کیا پندر شہر کے قریب دورانے گشت ایک ٹیورٹا سرف گاڑی سے آٹھ سو ستاسی کلوگرام چھالیا ایک عدد نائن ایم ایم پسٹر ایک عدد مہزین اور انیس عدد زندہ روند برامت کر کے دو افراد کو گرفتار کیا ناکہ کھاری چیک پوست پر مختلف گاڑیوں کی تلاشی کے دوران سولہ ہزار تین سو چورانوے کلوگرام چھالیا ایک ہزار سات سو چوالیس پیکٹ انین گھوٹ کا تین سنوے پیکٹ نسپار پانچ سو سولہ اسٹیک گر ملکی سیگریٹ اٹھتر بیکس چائنہ سالٹ اور چون عدد تائر برامت کرتے ہوئے سات عدد گاڑیوں کو ضابط اور چار افراد کو گرفتار کر لیا ناکہ کھاری چیک پوست پر نون کسٹم پیٹ کار کی چیکنگ کے دوران کاغذہ اپنا ہونے پر سکار کو ضبط کیا اور سمگلر کو گرفتار کر لیا گیا تمام سمگل کی جانے والی منشیات چھالیاں متفرک شیاطہ سردگاڑیاں اور گیارہ سمگلرز کو پاکستان کو سکارڈ نے اپنی تحویل میں لے لیا اور سمگلرز کے خلاف مزید قانونی کاروائی جاری ہے سراسی بار ایسوسییشن پنجاب کی وکیل خاتون اشار نسرین کے اور تشدد کے خلاف سٹی گورڈ میں مکمل ہرٹال اور سدر سراسی بار کی صدارت میں جنرل باڈی لاس مرکی دوا ہرٹال کے موقع پر تمام عدالتوں میں کام مکمل سورپ اور بندرہ اور بکلہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے سنرل باڈی میں تفاق سے ہر جمعیرات کو ایک گھنٹے کے لیے بھو کرتال کی جائے گی اکلاہ پر حملہ پڑھنے والوں کے سلاف تحصیت گردی ایس کے مقدمات قائم کیا جائیں اور جلے میں ایسوسی سطح کے ایسر کو فوکل پرسن مقرر کیا جائے جو اکلاہ کے مسائل کو پوری طور پر حل کرے مٹھری کے قریب ویگن اور مزدہ میں ایکسیڈنٹ زخنیوں کو ہائیوے پولیس بیڈ پائیو سیبی سیول اسپدار منتقل کر دیا گیا ایپیو ننکانا اسماعیل الرحمان خادق محرم الحرام میں مجالی سے جلوسوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں مصروف عمل ایپیو نے سیٹی ننکانا شاہد باق والونی میں جاری نظر حسین کی مجلس کی سیکیورٹی ڈیوٹی چیک کی علاقہ تھانا صدر ننکانا میں جت ممبر دس میں جاری جلوس کی سیکیورٹی ڈیوٹی کا جائزہ لیا درانے چیکنگ سیکیورٹی ڈیوٹی اپسرانوں جوانوں کو کیوٹی کے متعلق حسوسی ادایات جاری کی اور بریف کیا درانے چیکنگ سیکیورٹی ڈیوٹی سے مطلوع منتظمین سے ملاقات کی پجلس اور جلوس کے دران سیکیورٹی ڈیوٹی کی چیکنگ کا مقصد اپسرانوں جوانوں کے حسنے بلند رکھنا ہے مورم الحرام کی سیکیورٹی ڈیوٹی کو ہمت لگن اور نیک نیتی سے انجام دیں ڈیپی اور انکانا محرم الحرام کے سلسلے میں انچارٹ جارٹ نگر ننکانا حاصف علی ایسائی کی ایسیچ سیٹی شاہ کوٹ سے میٹنگ اور امن اومان کے حوالے سے مشتری کا پولیسی اپنانے کے امور پر تبادلہ خیال برگیڈیر اجاز احمد شاہ وزیر داخلہ پاکستان کے بھائی اور صدر پی ٹی آئی زلہ ننکانا صاحب پیر سرور شاہ صاحب کے تھایا جان پیر تارک شاہ صدر بار ننکانا آج وفات پا گئے بورے والا مانچی وال میں صاحب کا بڑی کلپ اور مانچی وال کا بڑی کلپ کے درمیان میچ کھیلا گیا جس میں وقاز گھومن اے ایسائی شانہ مانچی وال سردار تنویر بلوچ اڈوکیٹ اور محمد یاسین نے کبڑی میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی میچ کے مہمان خصوصی کا کھلاڑیوں سے تعریف بھی کروایا گیا اور مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں انعماد بھی تقسیم کیے میڈیا سے بات چیت کے دوران میئر کراچی وسیم اختر جذباتی ہو کر رو پڑے آئیے دیکھتے ہیں نا اس ویڈیو میں میرے پاس آپ کے پاس بہت سارے سوال آتے ہیں میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے میں سیاست نہیں کرنے بیٹھا ہوں یہاں میں فیٹس بتا رہا ہوں فیٹس دیکھے ہیں چار تالوں میں میں نے میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں یہ لیٹر لکھیں سب کو پرائم میریسٹر پریزیڈنٹ پرائم میریسٹر پریزیڈنٹ اف پاکستان چیف سیکٹری اف سندھ چیف مینسٹر اف سندھ گورنر اف سندھ یہ پاسے یہ کون لے گا کون ایک جواب لیں گے اس کا میرا اس کا ان خطو کا ایک جواب لیں گیا میرا یہ کراچی تمہیں پالتا ہے تمہیں پالتا ہے تمہارے بچوں کو پالتا ہے مختلف ڈسٹرکوں سے آگے یہاں بچ گئے اور تمہارے لیے یہ پیریس ہے ڈیفینس کلیسٹن میں تم نے جیسے گھر خریدے ہیں مجھے پتا ہے کیوں ظلم کر رہے ہو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہزاروں خط لکھے میں نے مزاق نہیں کیا سپریم کورڈ نوٹس لے اس پر پرائم میریسٹر کچھ کرے اس شہر کے لیے میں ڈراما نہیں کر رہا میں چار سال سٹریس میں رہا ہوں اس زندھ گورمنٹ کی وجہ سے اس سی ایم کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہی نہیں ہیں گراجی نہیں پورے صدقی نہیں جاتے یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں صرف اس شہر کو لوٹنا چاہتے ہیں انہوں نے لارکانہ نہیں بنایا انہوں نے سیون نہیں بنایا انہوں نے دادو نہیں بنایا انہوں نے میر پرخاز تباہ دیا ہے ان کے پاس کیوں اجارہ داری ہے اس پورے صوبے کی بارہ سال میں کیا کیا ہے انہوں نے اس شہر کو تباہ کرنے آگئے ہیں اب ڈیوائٹ کر رہے ہیں کوئی سوال تو کرے ان سے میرے ایک خط کا جواب نہیں دیا میرے پاس تیر کروڑ کی منڈیٹ ہے سی ایم کے پاس میرے سے کم منڈیٹ ہے سندھ کی آبادی کو عدا کر دو وہ منڈیٹ میرے پاس ہے میرے کے پاس ہے وہ منڈیٹ سی ایم سے زیادہ منڈیٹ ہے میرے پاس میرے خط کا جواب نہیں دیتا کوئی پوری دنیا میں میر کی حیثیت ہوتی ہے یہاں آپ نے سسٹم کا کیا حل کر دیا ہے یہ وڈیرہ ذہن کے لوگ بلدیاتی نظام نہیں چاہتے بلدیاتی نظام ہی جمہوریت پر مضبوط کرتا ہے